اسلام علیکم میرا نام قدس بار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعدادرین اپ ڈیٹس نیوز انفرمیشن میرا تذیعہ شیئر کروں گا آج کی سب سے بڑی نیوز کرپٹو مارکٹ کی ایمٹی گاکس کے حوالے سے ہے ایمٹی گاکس کے بیٹکوئن جو ہے جو ری سیٹلمنٹ یا ری پیمٹس ہونی تھی اس کے بارے میں اپ ڈیٹس ہے کیا بیٹکوئن کی پرائز جو ہے یہ جب بیٹکوئن ری پیمٹس سٹارٹ ہوئیں گی تو کیا مارکٹ جو ہے وہ ڈم کرے گی اور یہ کب ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے انفرمیشن اور مارکٹ کی دیگر نیوز اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے کل میں نے ایک آپ کے ساتھ اپنی اپینین کا اظہار کیا جس میں میں نے وہ ایک مرضائی کا ایک ریفرنس دیا اور میں نے ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو اپنی اپینین ان کا اظہار کیا کہ بھائی اگر کوئی حاکم آپ کا غیر مسلم ہو تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حاکم جو بھی ہو وہ ہمیں کس طرح کا محول پروائیڈ کر رہا ہے اس میں آپ میری کمیونٹی میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے مجھے بھرا بلا بکھا کئیوں نے تو یہ کہا کہ یہ میری کل والی ویڈیو جب مرضائیوں نے سپانسر کیا آپ ایک بار نوٹ کریے گا اگر آپ مجھے کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں تو میری ویڈیو کے نیچے بعض اوقات ریلیجیس ٹاپک کو جب میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں یا پولیٹیکل میں اپنی اپینین کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں تو بہت سے لوگ مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں تو کبھی ایسے کبھی دیکھئے گا میری ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں کہ میں کبھی بھی اگریسیو نہیں ہوا انسان ہو ایسا نہیں ہے کہ میں غصے میں نہیں آتا آج آتا ہوں لیکن جب کومنٹس پاڑ رہا ہوتا ہوں اس وقت میرا دماغ ایکٹیو ہوتا ہے جب غصہ غالب نہیں ہوتا تو اس وقت انسان کا شعور اس کا فہم اس کو دانائی کا راستہ دکھاتا ہے اور اتفاق سے جب میں آپ کے ویڈیو کے کومنٹس پاڑ رہا ہوتا ہوں اس وقت جتنی مرضی آپ بری بات کریں مجھے غصہ نہیں آتا میں آپ کو پھر بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو اللہ میری ویڈیو کے نیچے نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں ان کو بات کا ایکسپیرینس ہوگا سوال یہ ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں اس میں آپ لوگوں میں نے کیا ایسی چیز لرن کر لی ہے میرے پاس ایسی کیوں میں ایسے کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ انسان مختلف ڈائمینشنز میں جیتا ہے اپنی زندگی ہم لوگ جو living being ہے اللہ تعالیٰ نے اس قدرت نے اس کائنات نے ہمیں مختلف ڈائمینشنز دی ہے ان ڈائمینشنز کے اندر رہ کے ہم زندگی گزارتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اکثر آپ نے سنا ہوگا 3D 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 کا کیا مطلب ہے 3 ڈائمینشن یعنی 3 ڈائمینشن کا کیا مطلب ہے آپ یہاں تو آگے جا سکتے ہیں یا پیچھے جا سکتے ہیں یہ آگے پیچھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سپیس دی ہے جس میں آپ آگے بھی move ہو سکتے ہیں پیچھے بھی ہو سکتے ہیں اس کو آپ ایک ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائمینشن دی ہے اپنے left اور right ہونے کے یعنی space ہے اس space میں آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں left right ہو سکتے ہیں اور up اور down ہو سکتے ہیں اس کو 3D space بولتے ہیں جس کے اندر ہم سب جیتے ہیں چوتھی ڈائمینشن کو بولتے ہیں time یعنی کوئی بھی انسان ہے اس time کی ڈائمینشن سے باہر نہیں جا سکتا جو جاتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے science اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ speed of light میں آپ جائیں تو time کی ڈائمینشن کو change کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو second میرے لئے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہی second جتنے بھی آپ لوگ دیکھنے والے ہیں آپ کے لئے ہیں جو minute میرے لئے ہے وہ آپ کے لئے ہے جو مہینہ میرے لئے ہے وہ آپ کے لئے ہے time کی ڈائمینشن کے اندر ہم سب بے رہے ہیں اس میں کچھ exceptions اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں مثال کے طور پر کچھ لوگ جو near death experience کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم موت کے قریب جاتے ہیں تو اس وقت time کی ڈائمینشن سے ہم باہر آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے دوران time ایسے جیسے slow ہو جاتا ہے وہ جو کچھ second کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس second کے اندر انسان نے پتہ نہیں کتنا کچھ سوچ لیا ہوتا ہے یا کتنا کچھ کر لیا ہوتا ہے یا دوسرا اکثر آپ نے دیکھا کبھی مکھی جو ہے مکھی کو آپ جب مارتے ہیں ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ تر دیکھئے گا آپ جب بھی مکھی کو ماریں گے آپ کے ہاتھ لگنے سے پہلے پہلے مکھی اٹھ کے چلے جاتی ہے کیوں کیونکہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے different time dimension دی ہے مکھی کی time dimension انسان کی time dimension سے الگ گیا مثلا مثال کے طور پر ہم تو ایسے ہاتھ مارے ہوتے ہیں یہ ہمارا time dimension یہ دیکھ رہے ہیں لیکن مکھی کا time dimension کیا ہے یہ دیکھیں ایسے slow اب جتنی مرضی speed سے ماریں اس کا time dimension ہم سے مختلف ہے slow ہے اس وجہ سے ہمارا تیز ہاتھ بھی اس کے لیے ایسے slow جب تک ہم اس تک پہنچتے ہیں وہاں سے نکل چکی ہوتی ہے یہ بھی زیادہ interesting نہیں ہے میرا غصہ ان چار dimensions کے ساتھ نہیں ہے ایک اور پانچویں dimension ہے یہ میری اخترہ ہے پتہ نہیں sciences کے بارے میں کیا کہتے ہیں لیکن یہ میری understanding ہے میری دانست ہے کہ پانچویں dimension اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے مالک نے خالق نے ہم سب انسانوں سب جنوں انسان سب کو dimension دی ہے وہ ہے experience اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ باقی چاروں dimension میں جو ایک جنس ہے اس dimension کے اندر رہتی ہے لیکن یہ پانچویں اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی dimension ایسی ہے جس میں ہر individual ہر individual ایک الگ dimension میں جیتا ہے مثال experience کی بات مثال کے طور پر کچھ لوگ گانا سنتے ہیں وہ ایک وجد کی قیفیت میں چلے جاتے ہیں ان کو اتنی سکون اور راحت آتا ہے وہی گانا سکون جو ہے کوئی اور بندہ سنے گا تو اس کو ممکن ہے ممکن ہے کہ وہ جو گانا سننے والے پانچ دو دس افراد ہیں سب کے experience اس گانے کے اچھا ہے کتنا اچھا ہے سب کا experience مختلف ہو ایک بندہ مہران گاڑی لے کے اپنی life میں بہت بڑی achievement سمجھتا ہے اور ایک بندے کے پاس لگزری گاڑییں گھروں میں کھڑی ہوتی ہیں لیکن گاڑی میں اس کا کوئی سکون ہی نہیں ہوتا مطلب ہر انسان جو ہے مختلف experience کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو میرے دوستو بھائیو جب کبھی آپ مجھے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو غلط نہیں ہونے سے لے کے ابھی تک جب میں آپ کے ساتھ گفتگو کہا رہا ہوں وہ سب کا نچوڑ اور آپ جو کچھ کہا رہے ہیں جو تو یہی میں آپ کو کہتا ہوں میرے دوستو بھائیو کبھی بھی کسی کوئی مرضی ہے جو مرضی ہے جو مرضی ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھانا آپ کا فرض ہے آپ سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ میرا مان نہیں ہے کہ اس کو مار اس کو اگر تارگیٹ کریں کل کسی کا کوئی ایکسپیرینس مثال کے طور پر کوئی نیا مذہب بن جاتا کسی کا نیا ایکسپیر وہ سمجھتا کے ایکسپیرینس ہے اسی طرح اگر خدا ڈریں اس وقت سے کہ جب کسی اور کا یقین عقیدہ جو ہے وہ آپ کے خلاف نہ آجیں اور اگر ایسا ہوگا تو اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ آپ مظلوم ہیں اور وہ ظالم ہیں تو آپ ظالم نہ ہو سکتا ہے کوشش کریں لیکن بائی فورس نہیں زور زبردستی کے ساتھ نہیں اگر آپ نے کسی کو اپنے راہ راست پہ دین پہ لانا ہے تو یہ کی راستہ ہے اپنا اخلاق اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ مجبور ہو جہے سمجھنے میں کہ آپ جس راہ پہ چل راستہ ہوں اور کوشش کرتا ہوں جو میں نے دوسروں سے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اب امٹی گوز کی طرف مارکیٹ کی طرف چھے اپریل کو یعنی کل تک کی جو شیڈیول تھا کہ جس جس بندے نے کلیم کرنے کل تک فائنل ہوگئے ہیں اب ترٹی فرسٹ اکتوبر دوزار اس ماہ کی اکتیس اکتوبر تک وہ شیڈیول کر دی گئی ہیں اور یہ ساری کٹھی سب کو نہیں ملے گی کئیوں کو بیس پیمر کسی دیٹ پر مل جائے گی یہ ساری میرا خیال ہے اسی وجہ سے کی جا رہی ہے تاکہ مارکیٹ میں سیل پریشن نہ بڑے یا دوسرے لفظوں میں مارکیٹ میں مینپلیشن کے چانسز نہ بڑے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو میرا مان یہ بھی ساتھ کہ ضرور ہی نہیں یہ جو اکتیس اکتوبر کی ہم نے دیٹ یہ یہی فائنل ہے ممکن ہے ہم اس دیٹ کو بھی مزید extend کر دیں تو دوسرے لفظوں میں ایمٹی گوز کا پریشر مجھے ڈیفیوز ہوتا ہوا نظر آرہا اب تک کی جو معلومات ہیں اس کو ذہن میں رکھا جائے بیٹی سی کی پریس اگر دیکھیں جو فیلحال جو امریکہ میں بن رہے جو ہی امریکہ میں اس وجہ سے مارکیٹ تھوڑی پریشر میں کچھ اسی happenings کو لے کے مارکیٹ کے معاملے میں بولیش ہیں اور کچھ انہی چیزوں کو لے کے مارکیٹ میں بیٹی سی پریس کا چارٹ پہ جائزہ لے ویکلی چارٹ پہ تو میرا معنی یہ ہے کہ یہ ابھی تک ویکلی چارٹ پہ دیکھیں تو بیٹی سی کی پریس نے جب سے یہ پریس جو کہ پچیز زار دو سو ساٹ ڈالر کی پریس منتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس وقت سے دوبارہ یہ ری ٹیس نہیں ہوئی اگر تو مارکیٹ میں پریشر اسی طرح بڑھتا ہے تو ممکن ہے آئندہ چند دنوں یا ایک اگر ہم ویکلی چارٹ کی بجائے بیٹی سی کا ڈیلی چارٹ پہ جائزہ لیں آج میں ایک ٹریڈر کا ٹریڈن انیلسیز دیکھ رہا تو میں نے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بقول جی اس نے کہا کہ اگر ہم بیٹی سی کا یہ ٹرائنگل ایک بنائیں پرائیس چارٹ کے اوپر تو بیٹی سی کی پرائیس کو یہ ٹرائنگل کی ریسپیٹ کرنی چاہیے ان کیس کہ اس کو بریک کر دیتا ہے یہ بریک ڈان ہو جاتا ہے ممکن ہے دوبارہ یہاں سے چھبیس زار پانچ سو چھ سو پہ ایک بار پھر یہاں سے ری دوسرے انڈیکیٹر سکنل دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ پہلے میٹ کا شیئر کرتا ہوں موون ایوریش کنورجن ڈیوریش ادھر بھی بیریش جو بنا بنتا ہو آپ کو نظر آرہ اور دوسرا اگر آپ ریسی پہ دیکھیں تو ریسی بھی آپ کو آل موسٹ بیریش انڈیکیٹر ہی دیتا ہوا نظر آرہا تو بیٹی سی کی پرائس پہ فیل حال ٹیکنیکل سائیڈ پہ دیکھا جائے تو یہ بڑا کلوز لی آپ نے اس کو واش کرنا اس ٹرائی انڈر انڈر ہی بیٹی سی کی پرائس 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 جا سکتی ہے ایتھرئیم کی بات کی جائے تو ایتھرئیم نے آپ نے یہ ریزیسٹنس ہے تقریبا سترہ سو نووے ڈالر کی پرائس جب سے اس کو بریک کیا ابھی تک نیچے اس کو ری ٹیسٹ کیا ممکن ہے پرائس یہاں سے مزی نیچے آئے اور سترہ سو کی پرائس سترہ سو نووے تک کو ری ٹیسٹ کر پھر اوپر جائے تو ایتھرئیم فیل ہال ایتھرئیم تو سٹرونگ لگ لیکن ایتھرئیم کے دوسرے انڈیکیٹر کو دیکھا جائے تو وہاں پہ ایک بیریش ڈائیورجنس کا انڈیکیٹر بان رہا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر آپ چارٹ کی طرف دیکھیں تو آپ پرائیس پمپ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں پرائیس پمپ ہو رہی ہے جبکہ یہاں دیورجنس آپ دبل ٹاپ بنتا ہوئی نظر آ رہے یہاں پرائیس آہستہ آہستہ بیریش کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے تو اوبرال بی ٹی سی اور ایتھیڈیم چارٹ کے اوپر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں ان کو پاس کریں اس وقت میں واش کر رہا تھا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس ایک کرپٹو پروجیکٹ ہے اس کا ٹوکن ہے اس کو واش کر رہا مسلسل پچھلے ایک ماہ سے تقریبا آدھے ماہ سے پچھلے تین ہفتوں سے لگا لیں اس کی پرائیس مسلسل ڈمپ ہو رہی ہے اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے اگر مس کر گئے ہیں اس کی ٹرین تو میری نظر میں جو بائنگ پرائیس ہے وہ تیتیس سنٹ ہے اور اس کے بعد نیچے انتیس سنٹ یہاں پہ بائی آرڈر لگا سکتے ہیں اگر مزید نیچے آتی ہے تو آپ نیچے سے سستہ ٹوکن اس کا خریج سکتے ہیں اگلی نیوز مارکیٹ کی روبن ہود کو امریکی جنسی نے سٹیٹ سیکیورٹی ریگولیٹرز نے تقریبا دس میلین کا فائنڈ کی ہے اس کے ساتھ کون سا ادارہ جی امریکہ کا ناسا کیا اس کو بولتے ہیں کالیفورنیا دیپارٹمنٹ آف فائننشل پروٹیکشن این انویشن ڈی ایف پی آئی نے ان کو فائنڈ کی ہے مارکیٹ کی اچھا ایک کل میں نے آپ کے ساتھ بیڈگیٹ کے حوالے سے نیوز شیئر کی تھی بیڈگیٹ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کی ہے انہوں نے کہ آپ نے ون سائیڈیڈ سٹوری پیش کی ہے آپ نے جس چیز کو آپ نے بنیاد بنا خبر شیئر کی ہے وہ غلط ہے یہ ہمارا ورجن بھی پیش کریں میں آپ کے ساتھ ان کا ورجن شیئر کر دیتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ انفلوینسر تھا جو کمپلین کر رہا تھا کہ بیڈگیٹ نے میرے فنڈ دو میلین سے زیادہ فنڈ فریز کر دی ہیں تو ان کے بقول وہ اس وجہ سے فریز کی ہیں کیونکہ اس نے مارکیٹ کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس ٹوکن کی وہ بات کار رہا تھا اس ٹوکن کو اس نے خود دم کی ہے جب اس نے دم کی ہے تو پھر ہمارا جو سسٹم ہے اس نے ڈیٹیکٹ کیا کہ یہ تو ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے جب ہم نے اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ وہ جو ٹوکن ہے اس کا اس کے ساتھ اس نے ٹوکن دم کرنے کی کوشش کی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کانٹیکٹ کرنے ایڈوائزر ہے اس پروجیٹ کا اس ٹوکن کا وہ ایڈوائزر ہے ریلٹ ٹوکن تھا اس کو تقریبا ون میلین سے زیادہ ٹوکن ملے تھے جیسے انہوں نے دو لاکھ قریب ٹوکن اس نے دم کیا تو ہم نے اس کاؤن فریز کیا تاکہ ہم انویسٹگیشن کریں اس تھاؤزن ڈالر کے قریب رہتا تھا وہ بھی میں نے آج ٹوکن بیچ کے تو میں نے تو اپنے سارے فنڈ بیٹ گیٹ سے نکال لی آگے اگر آپ سمجھتے ہیں بیٹ گیٹ صحیح ہے آپ اس کو continue کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں میں آئندہ دیکھوں گا کہ اگر مجھے تھوڑا سا نظر آیا کہ یار تھوڑی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے میں دوبارہ اس کو یوز کروں ٹھیک ہے آگے آتے ہیں دو آج میں ویب سائٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ہے delegate cash delegate dot cash یہ ویب سائٹ پیور جو ہارڈ ویلٹ کے holders ہیں ان کے لئے اکثر آپ ہارڈ ویلٹ سے آپ جب اپنے ہارڈ ویلٹ کو دوبارہ میٹا ماس یا کسی کے ساتھ connect کر کے جب ایکٹیویٹی بائنگ سیلنگ کو ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جب سائن ان کرتے ہیں اس دوران آپ کے ویلٹ سے خصوصاً ڈرین کر دیتے ہیں یہ ویلٹ اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈس ری میں دے رہا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے ہارڈ ویلٹ کو یہاں پہ کنیکٹ کریں جیسے ہی کنیکٹ ہو جائے گا ہارڈ ویلٹ یہاں پہ کوئی بھی اور ہارڈ ویلٹ ہارڈ ویلٹ کوئی میٹا ماس کا ویلٹ اس کو آپ یہاں پہ ڈیلی گیٹ یعنی آپ کا جو ہارڈ ویلٹ ہے اس کو آپ ڈیلی گیٹ کر دیں گے کسی اور ہارڈ ویلٹ کے ساتھ اس سے ہوگا کیا کہ جب کبھی آپ نے کوئی ایڈ راب کلیم کرنا ہے مطلب آپ اکثر ریوارڈ وغیرہ کلیم کرنے جاتے ہیں تو آپ کی مجبور گی ہارڈ ویلٹ کنیک کرتے ہیں اس صورت میں اگر آپ کسی کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اپنا ویلٹ تو ہارڈ ویلٹ اگر کمپرومائز ہو جاتا تو آپ ہارڈ ویلٹ کمپرومائز ہوگا آپ پیچھے ہارڈ ویلٹ ہے وہ اور نیف ٹیز وغیرہ تو یہ بڑی اچھی ویب سیٹ ہے دوسرا دوسرا ایک اور ویب سیٹ میں آپ کو ریکمند کروں گا میری نظر میں آج میں نے پریکٹس کی ہے اس میں کیا کہ بعض وقت آپ نے ایک سے زیادہ ٹوکن ہولڈ کی ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ سب ان کو سیل ٹوکن اٹ اٹ ٹائم کسی بھی چین مختلف چین ہیں ان کے پاس ار بیٹرم ایتھئریم یہ جتنی چین ہیں ان ساری چین کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان سب کے ٹوکن آپ یہاں پر اٹ ٹائم مثال کے طور پر پانچ ٹوکن کو اٹ ٹائم ٹریڈ کر سکتے ہیں کسی اور میں زیادہ تر سٹیبل کوئن میں آج میں نے کیا کیا ایتھریم اور یو ایس ڈیٹی کو میں ریبڈ ایتھریم اور یو ایس ڈیٹی کو میں سواپ کیا ایتھریم میں تو دونوں ٹوکن میں سلیٹ کر کے ایک ہی ٹریڈ میں سارا کر لیا تو یہ بھی ایک اچھی ویب کیا تھا جو سیلف پرو کلیم ستوشی نا کا موتو ہیں ڈاکٹر کریگ رائٹ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ایپل کمپنی ہیں انہوں نے میرے کپی رائٹ کیا ہے لاز میں جی اینف ٹی کی مارکیٹ آپ کو بیر جو مارکیٹ میں ٹرنڈ ہو ہے اس میں اینف موسٹ اینف ٹی کی کلیکشن آپ نے سیل کی ہے اب ان کا تیسرا اینف ٹی کلیکشن آنے والا ہے اگر آنا ہوا جن ٹری کے نام سے اگر یہ آیا جو اینف ٹریڈرز انویسٹرز ہیں ان کے لیے اپرچنٹی ہے ویسے تو میں اس وقت نیوز بھی انشاءاللہ یاد رہا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ چاہیں تو آپ ٹریڈنگ بھی نیف ٹی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ